آپ جانتے ہیں حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کے بے شمار کرامتیں ہیں آپ کا زہد آپ کا تقوی پروج کمال پر ہے آپ کا علمی مقام بھی کچھ کم نہیں ہے قصید غوثیہ درس نظامی میں پڑھائی جانے والی ایک کتاب ہے سقان الحب قاسات الوصالی سے ایک کتاب شروع ہوتی ہے اس میں حضرت کا علمی مقام یوں بیان کیا گیا ہے درست العلم حتی سرت قطبا ونلت سعد من مولا الموالی میں نے اتنا علم سیکھا کہ مقام قطبیت کو پہنچ گیا اور میں نے بزرگی کو حاصل کیا اللہ تبارک و تعالی سے بزرگان دین اپنی کتابوں میں حضرت کا علمی مقام اس حیثیت سے بیان کرتے ہیں کہ آپ کے علم سے ایک زمانہ سہرابی حاصل کیا جس میں اس وقت کے اکابر اولیاء اللہ بھی شامل ہے جو آپ کی مجلس واز میں تشریف لاکر اپنے مقدر کا علم حضرت سے حاصل کیا ایک مسئلہ اس دور میں ایسا پیش آیا کہ ایک شخص نے خسم کھایا کہ میں ایسی کوئی عبادت نہ کروں جس میں میں اکیلا ہوں تنہا ہوں اگر نہ کر سکوں تو میری بیوی کو طلاق اب دیکھئے عبادتیں اور اس کا نظام اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ کہیں مغرب ہو رہی ہے کہیں فجر ہو رہی ہے کہیں اشاہ ہو رہی ہے کہیں زہر ہو رہی ہے کہیں نہ کہیں ازان اور نماز کا تسلسل باقی ہے اب بتائیے یہ شخص کونسی عبادت کرے جس میں اس کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہ ہو اسی وقت میں یہ تو ناممکن ہے یہ تو ناممکن ہے کیسے کر سکے گا چلو اگر یہ فرض کر لیتے ہیں کہ رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر تلاوت کریں جہاں وہ تلاوت کر رہا ہے وہاں نہ صحیح اسی وقت میں دنیا کے کسی نہ کسی گوشے میں کوئی نہ کوئی بندے خدا مصروف تلاوت ہوگا اور اسی طریقے سے وہ کوئی نوافل کا احتمام کرنا چاہے گا وہ بھی نہیں کر سکے گا کیونکہ نماز ایسی عبادت ہے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اسی وقت میں پڑے گا روزہ نوافل روزے رکھنے والوں کی دنیا میں تعداد میں کوئی کمی نہیں ہے وہ کس دن بھی رکھنا چاہے گا اسی دن کوئی نہ کوئی اسی وقت شریک ہو گیا اسی دن شریک ہو گیا اسی وقت شریک ہو گیا اسی لمحہ شریک ہو گیا وہ پریشان ہوا وقت کی اکابیر علماء کے پاس گیا جا کر کہنے لگا کہ میں نے ایسی قسم کھائی ہے کہ ایسی کوئی عبادت جس میں میں تنہا ہوں میرے ساتھ کوئی نہ ہو اگر نہ کر سکوں تو میں اپنی بیوی کو تلاق قسم میں نے کھائی ہے اور ایسا ایسا کہا ہے پاکابیر علماء نے غور کیا اور خوب اس کو تنبیح کی جزا فضا کیا اور کہا کہ تو نے ایسی قسم کیوں کھائی کونسی ایسی عبادت ہے جو تو تنہا کر سکے گا جب بھی تو کوئی عبادت کرنا چاہے گا کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سے اگرچہ کہ وہ تیرے مقام سے نہ سہی لیکن وقت کے اعتبار سے وہ تیرے ساتھ شریک ہو جائیں گے اس کا انزمام ہو جائے گا لہٰذا بہتر یہی ہے کہ تیری بیوی کو طلاق ہو گئی ہے تو قسم توڑ اور اس کا کفارہ دے دے آخر میں وہ پریشان ہو گیا اس وقت حضرت کے علم کا دور دور تک شہرہ تھا ایک زمانہ اپنے تشنگی حضرت کے علم سے حاصل کر رہی تھی دور کر رہی تھی سیرابی حاصل کر رہی تھی وہ چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے سبوں نے تو جواب دے دیا کہ اس کا کوئی حل نہیں ہے پھر بھی میں پیرانے پیر سے ایک مرتبہ سوال کر ہی لیتا ہوں حضرت کے پاس گیا اور اپنا مسئلہ بیان کیا تو حضرت نے فرمایا یقیناً اس مسئلے کا تو کوئی حل نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کا حل موجود ہے اس مسئلے کا حل موجود ہے اس نے کہا حضرت حل ہے تو میرے لئے اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے تو حضرت نے اس کو حل بتایا کہ اسی وقت تو قابت اللہ چلے جاؤ جا کر اونچائی پہ ٹھہر کچھ بلندی میں پکار لوگوں کو پکار اور کہو کہ رکو 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 تو سب تجھے دیکھتے ہوئے رک جائیں گے اس اسنا میں تو قابت اللہ کا ایک چکر کر لینا ایک چکر کر لینا اس کے لئے جتنا وقت لگے گا اس ایک چکر کی عبادت میں تیرے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہوگا بھلے نماز میں ہو سکتا ہے تذبیر میں ہو سکتا ہے تحلیل میں ہو سکتا ہے اور تقدیس میں ہو سکتا ہے تلاوت میں ہو سکتا ہے لیکن تواف قابعہ ایک ایسی عبادت ہے جو صرف حرم قابعہ میں ہی ہو سکتی ہے لیکن تواف قابعہ ایک ایسی عبادت ہے جو صرف حرم قابعہ میں ہی ہو سکتی ہے کہیں اور ہو نہیں سکتی تو اس حیثیت سے تیری عبادت انفرادی ہوگی اور اس عبادت میں تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہوگا عبادت میں تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہوگا اور تیری بیوی پر طلاق بھی نہیں پڑے گی جب اس نے مسئلے کا حل جانا تو فرط مسررت سے سرشار ہو گیا اور جا کر اس نے اپنی اس قسم کو اس طرح پوری کی اگر حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ اس واقعے کو اور اس مسئلے کو حل نہ کرتے تو شاید ہی کسی عالم کا دماغ یہاں تک پہنچے اور اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرے علماء نے تو قلم توڑ دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حضرت ہی کا حسان ہے امت پر کہ ایسے ایسے مشکل مسائل کو آپ نے حل فرمایا تو اس سے آپ اندازہ لگائیے اللہ تعالی نے آپ کو کیا علمی مقام اتا کیا تھا ہم صرف حضرت کی گیانوی شریف اور حضرت کے کچھ کرامات سے واقف ہیں حضرت کی علمی مقام کو دیکھیں کتنے بڑے عالم تھے اپنے زمانے کے اور خود فرما رہے ہیں درست العلم میں نے علم اتنا پڑھا اتنا پڑھا کہ مقام قدبیت کو میں پہنچ گیا تو یہ تھا حضرت کا علمی مقام تو تعلیمات غوث آزم حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ و رضی اللہ عنہ کے تعلیمات کو بھی ہم سمجھیں ان کے علمی مقام کو بھی سمجھیں اور اپنی روز مرہ کی زندگی میں حضرت کے نقش خدم پر چلنے کی مکمل سعی اور کوشش کریں لیکن لوگوں میں ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ گیارویں شریف حضرت کی وفات کا دن ہے اسی لیے احتمام سے ہند پاک کے تقریباً علاقوں میں اس کا احتمام کرتے ہیں ایسا نہیں ہے بعض اہل علم ہیں اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ گیارویں شریف حضرت کی نہ تاریخ پیدائش ہے نہ حضرت کی تاریخ وصال شریف ہے بلکہ آپ کی پیدائش انتی شابان المعظم ہے بلکہ آپ کی پیدائش انتی شابان المعظم ہے نو ربیع الثانی آپ کی تاریخ وفات ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کی اوقات سے ہمارے اوقات میں برکت عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين